مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں میں ایسی تبلیغی جماعت نہ اسلام ہے نہ اہل سنت ہیں ایک ارگنائزیشن ہے اور ارگنائزیشن کو زندہ رہنے کے لیے قرآن و حدیث کا نام تبلیغی جماعت جیسی جہالت کو نہ اپنا ہے اس نظر یہ کہ جو سب سے بڑے فاؤنڈر ہیں محمد بن عبدالوہاب اسی نام سے انہیں وہابی بھی کہتے ہیں وہ عرب میں ہیں ان کی عربی کو ہندوستان میں سب سے پہلے اردو میں جلوے آیا آج سے ایک سو اسی برس پہلے شاہ اسماعیل دیلوی انہوں نے کتاب تقویت اللیمان لکھی اور اس میں وہ ساری گمرہی کو شامل کر دیا جو محمد بن عبدالوہاب سے شروع ہوئی دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں جو مسلمان بن کر دہشتگردی کرتے ہیں جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں لشکرِ تویبہ ہے حضب المجاہدین ہے طالبان ہیں القاعدہ ہیں یہ سب کے سب وہابی بیچاردھارہ کے ہیں ان سب کا فائننسر شکر آزا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں نظرس العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دیومند کی بڑی بڑی شخصیتیں جو شیخ الحدیث ہیں شیخ تفسیر ان کو دیکھ رہا ہوں معلوم ہوں الکفر و ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آگئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین پوری دنیا کے اور ملک کے حالات جیسے ہیں آپ سے چھپے ہوئے نہیں کرونا وائرس جیسا خطرناک وائرس پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے ہوئے اور ہمارا ملک بھی اس وائرس سے انتہائی پریشان ہے ہمارے ملک میں مسلسل چالیس دنوں سے لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اور حکومت نے اس کو مزید دو ہفتوں کے لئے بڑھا دیا ہے اور اب یہ لوگ ڈاؤن سترہ مئی تک ہے اور اس لوگ ڈاؤن کے چلتے تمام لوگوں کے کاروبار ان کے کام دھندے بند ہیں اور وہ غریب مزدور بیچارے جو روز کنگ کھوتے تھے روز پانی پیتے تھے آج ان کے سامنے زندگی کیسے گزاریں اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ اور کرائسس ان کے سامنے پیش آ چکا ہے ملک کے ان حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ساتھ میں اس بات کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کی یکجہتی اور ملک کی سالمیت کو بھی ہم برقرار رکھیں بہت افسوس کی بات ہے کہ پچھلے دنوں میڈیا کی طرف سے بہت پروپیگنڈا کیا گیا اور تبلیغی جماعت کو بنیاد بنا کر کے پوری مسلمان قوم اور پوری مسلمان کمیونٹی کے خلاب ایک قسم کا زہر اور ایک قسم کا وائرس پورے ملک میں پھیلائے گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے غیر مسلم علاقوں میں مسلمان سفزی فروشوں کا مسلمان دکانداروں کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ملک کے تمام دانشور شخصیات نے تمام انصاف پسند شخصیات نے ان حالات کا جائزہ لیا اور میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ و رویے پر انہوں نے میڈیا کو لطار لگائی اور تبلیغی جماعت کو بنیاد بنا کر کے اور تبلیغی جماعت کو جھوٹا نشانہ بنانے کی بھی تمام لوگوں نے تمام انصاف پسند لوگوں نے اس کی مخالفت کی مگر برا ہو پیٹ کا اور برا ہو شکم پروری کا کہ بعض ہمارے مسلمانوں کے ہی رہبر اور سو کالڈ مسلم نام نحاد رہنوما جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے اور حکومت کی وفاداری کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ وہی زبان بولی جو میڈیا بول رہا ہے اور اپنی تقریروں کے ذریعے اور اپنے انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور تبلیغی جماعت سے ان کا جو مسلقی اختلاف ہے اس کو بنیاد بنا کر کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس جماعت کے قائد کو اور اس جماعت کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے زاہر تھی بات ہے کہ یہ بات اپنے آپ میں انتہائی افسوسناک بات ہے بریلوی مسلق کے مشہور عالم سید حاشمی میاں جو ہمارے اتر پردیش کے کچھوچھا کے رہنے والے ہیں اور وہاں جو مشہور درگاہ ہے قبر ہے سید مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی تو اس قبر کے اور درگاہ کے وہ سجادہ نشین بھی ہیں اور بریلوی مسلق کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں اور اپنی مقصوص انداز خطابت سے اور اپنے نارنگی رنگ کے کپڑے سے وہ بہچانے جاتے ہیں ابھی ان کا حال فی الحال میں ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا ہے جو ایک پرائیویٹ نیوز ایجنسی لمرہ ایجنسی نے لیا ہے اور اس انٹرویو میں حاشمی میاں نے بہت ساری باتیں ایسی کہیں ہیں جو نہ صرف یہ کی غلط ہیں بلکہ ہر انصاب پسند آدمی نے جس نے بھی اس انٹرویو کو دیکھا اور سنا ہے وہ انہا لیلہ وانہا الی راجعون پڑھنے کے علاوہ اور حاشمی میاں جیسے لوگوں کی عقل پرماتم کرنے کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں بچا آئیے آج کے اس گفتگو میں ہم اس انٹرویو کا ایک مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں انٹرویو لینے والے صحافی نے حاشمی میاں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کورونا کیا ہندوستان میں آ کر کے مسلمان ہو گیا یسا کہ میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ کورونا مسلمان ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ انٹرویو لینے والے کے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا نے آج جس طریقے سے کورونا کوئی ایک مذہب سے جوڑ دیا اور باقاعدہ بعض نیوز چینل نے تو کورونا جہاد بھی اس کو قرار دے دیا تو انٹرویو لینے والا اس بات کی حقیقت پوچھنا چاہ رہا تھا ہاشمی میاں سے مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس معاملے پر صحیح روشنی ڈالتے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ابھی میں نے ایک ٹی وی پر انٹرویو دیکھا اور اس میں ایک صاحب شویب جامعی صاحب آیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ کورونا مسلمان ہو گیا یہ پڑھے لکھے اور دانشور ہو کر انہوں نے ایسی بات کہہ دیا حالانکہ شویب جامعی صاحب یہ ٹی وی چینلز پر ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور مسلمانوں کا موقف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پڑھے لکھے ہیں اقل مند ہیں ہشیار ہیں اور انہوں نے یقیناً جس انٹرویو میں یہ کہا ہوگا کہ کورونا مسلمان ہوگا انہوں نے بطور تنز کہا ہوگا اور میڈیا کے ان لوگوں پر تنز کیا ہوگا جنہوں نے جو کورونا کو مسلمان یا کورونا کو ایک مقصود جماعت کے ساتھ جڑ رہے ہیں لیکن ہاشمی میاں جو اتنے بڑے پائے کے اپنے مسلک کے عالم مانے جاتے ہیں ان کو اتنی بات بھی نہیں سمجھ میں آئی اور انہوں نے کورونا مسلمان ہو گیا اس کا ذمہ دار شو ایپ جامعی کو قرار دے دیا انہی کے اوپر ٹھیک رہ پھوڑ دیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں غازی ملت کیا سوچتے ہیں کیا ابھی تک کورونا کا مذہب تینی ہوا تھا پہلی بات ہندوستان آتے آتے اسے چند میڈیا پروفیشنلز نے یا چند میڈیا ہاؤسز نے اس کو مسلمان نام دے دیا تو یہ کیا واقعی صرف تبلیغ جماعت کی کارگزاری تھی یا ان سے غلطی ہوئی یا جانبوچ کر سرکار یا میڈیا کے ذریعے اس کو بدنام کرنے کی بھی ایک سازش تھی دیکھئے کورونا مسلمان ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا سکھ ہو گیا یہ کسی پاگل کے بھی دماغ میں نہیں آئے گا لیکن چونکہ یہ ایک میں کل ہی ایک بحث دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ہو رہی تھی پینل بیٹھا ہوا تھا جس میں شویب جامعی بھی تھے تو شویب جامعی نے سے کہا گیا کچھ سنا دیجئے تو انہوں نے سنایا کورونا اب مسلمان ہو گیا بولیے یہ دانشور ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں یہ گاؤں کھیڑے کے جاہلوں کی نہیں ہیں کی جماعتیں چلے گئے ایسے سمجھ دیا لوگ کورونا اب مسلمان ہو گیا پڑھ کر میڈیا میں سنائیں گے چینل پر سنائیں گے تو یہ کیا میسیج دے رہے ہیں کیا بیماریاں بھی اسلام پسند ہو گئی ہیں یا ساری بیماریاں اسلام ہیں اور یہ اس کے بعد جب انٹرویو لینے والے نے تبلیغی جماعت کے بارے میں ان سے پوچھا کہ غازی ملت چونکہ حاشمی میاں کو ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو ہمنوا ہیں ان کے جو معتقدین ہیں وہ غازی ملت کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ ملت کے لیے کون سا غزوہ لڑ رہے ہیں ان کی جو بھی سپیس ہیں جو بھی تقریریں ہیں آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے مقصوص آئیڈیولوجی کے لیے اگر غزوہ کر رہے ہیں تو وہی غزوہ کر رہے ہیں ورنہ ان کی تقریریں دوسرے مسئلک کے لوگوں کی تحقیر اور تکفیر اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات اور اپنی وہوائی اور اپنی تعریف سے بھری ہوتی ہیں بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے تو انٹرنیٹ لینے والے نے پوچھا کہ غزی ملت اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو سید حاشمی میاں جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھئے تبلیغی جو جماعت ہے یہ اسلام نہیں ہے نہ اسلام کی نمائندہ ہے یہ ایک تنظیم ہے اور تنظیم کو چلانے کے لیے اسلام کا نام لینا پڑتا ہے صحابہ کا نام لینا پڑتا ہے اہلِ بیت کا نام لینا پڑتا ہے تبلیغی جماعت نہ اسلام ہے نہ اہلِ سنت ہیں یہ ایک ارگنائزیشن ہے اور ارگنائزیشن کو زندہ رہنے کے لیے قرآن و حدیث کا نام تو لینا ہی پڑتا ہے صحابہ کا نام لے کے زندگی اہلِ بیتِ اتحار کا نام لینا پڑتا ہے اولیاءِ کرام کا نام لینا پڑتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھئے جتنے صحابہ اہلِ بیت اور اولیاءِ کرام پیدا ہوئے انہوں نے اسلام پھیلائے انہوں نے تنظیم نہیں بنائی صحابہ کے دور میں کوئی تنظیم نہیں تھی نبی اکرم کے زمانے میں کوئی تنظیم نہیں تھی تنظیم انگریزوں کے زمانے سے پیدا ہوئی اور تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو لڑاؤ اور لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پیدا کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھئے شیوہ جی کے زمانے میں مہاراشتہ میں کوئی دنگا نہیں ہوا اور دیگر تنظیمیں بنی تنظیم کے بننے کے بعد جھگڑا شروع ہوا اسے آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کوئی تنظیم نہیں بنائی اسلام پھیلائیا تابعین نے اسلام پھیلائیا اہلِ بیتِ اتحار نے اسلام پھیلائیا مجھے بتائیے امامِ حسین ہوئے امام زین العبدین ہو یا امام محمد باقیر ہو یا امام جعفرِ صادق علیہ السلام کوئی ہو کس نے کون سی تنظیم کی یہ صدر سے ان کی تنظیم میں کون خازن تھا ان کی تنظیم میں کون پرچار منتری تھا ان کی تنظیم یہ ارنج اپنے لئے اب دیکھیں آپ پورا خلجی دور میں کسی دور کو اچھا ہو برا کہنے والا کون بہت متعلقی ضرورت ہے خلجی آئے غلام ونشایہ مغلائے مگر کبھی بھی شیواجی کے زمانے میں ہندو مسلم رائٹ مہاراست میں نہیں ہوا نظام کے زمانے میں چلنگانہ میں ہندو مسلم رائٹ نہیں ہوا رانہ پرتاب کے زمانے میں راجستان میں ہندو مسلم کبھی نہیں ہوا مغل کے زمانے میں ہندو مسلم کبھی نہیں ہوا کیونکہ ارنیزیشن نہیں تھی مذہب تھا راجہ کوئی بھی ہو نواب کوئی بھی ہو باشا کوئی بھی ہو قومت کسی بھی ہو ہمیں ہمیرے مذہب پہ چلنا ہے ہندو کو سناتن دھن پہ چلنا ہے مسلمان کو اسلام پر چلنا ہے کوئی سنگٹھن نہیں بنایا تھا کہ سنگٹھن کے الگ کوئی پالیسی ہو سنگٹھن کا کوئی الگ مقصد ہو اور مذہب سے ہٹا ہوا کوئی نظریہ ہو انگریز آئے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اپنے اپنے مذہب پر بڑی خوشی خوشی عمل کر رہے ہیں ہندو مندیروں میں جا رہا ہے مسلمان مسجدوں میں جا رہا ہے اہلِ بیت کے عاشق امام بانوں میں جا رہے ہیں یا کہیں لڑائی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو تنظیم مناؤ ہندوستان میں چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے مسلم لیگ ہو چاہے ہندو مہا سبھا ہو چاہے راسی سو ام سی وک سنگ ہو یہ سب انگریزوں کے دور میں بنائی گئی تنظیمیں ہیں جب تک انگریز نہیں آئے تھے یہ ذہنیت نہیں تھی کہ لڑاؤ بناو اور لڑاؤ سب لوگ اپنے دھرم پر عمل کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ حاشمی میاں صاحب کی یہ بات انتہائی مذہب کا خیز ہے تنظیم کا بننا یا بنانا یہ کوئی بھی اقل مند آدمی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا تنظیم کا جو لبز ہے اورگنائزیشن کا جو لبز ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ کسی کام کو منظم کرنے کے لیے اور اورگنائزڈ وے میں کرنے کے لیے تنظیم بنائی جاتی ہے تنظیم صحابہ کے دور میں بھی تھی تنظیم اہل بیعت کے دور میں بھی تھی تنظیم اصلاف کے دور میں بھی تھی خود قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے ایک قوم ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے تو ساری چیزوں کا ٹھیک رہا تنظیم کے سر پھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نادانی اور حماقت کی بات ہے اور میں بڑے عدب سے حاشمی میاں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو بہت فٹ سے کہہ دیا کہ تنظیم نبی کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں یہ درگاہیں تھی صحابہ کے زمانے میں یہ درگاہیں تھی اور ان درگاہوں کے لوگ سجادہ نشین ہوتے تھے اور سجادہ نشین ہو کر کروڑوں کی دولت لوگوں کی اپنے پیٹ میں ڈھکارتے تھے اور اپنی کروڑوں کی پروپرٹی بناتے تھے اللہ آپ جیسے لوگوں کو عقل سلیم دے آپ لوگ امت کا حصہ سال کر رہے ہیں اور امت کے جذبات کا گلہ گھوٹ رہے ہیں امت کے جذبات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور امت کا مال ہڑپ رہے ہیں آپ ہی کے جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا بہت سارے جو یہودیوں کے عالم اور راہب ہوتے تھے وہ لوگوں کا مال نہاک طریقے سے خاتے تھے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حاشمی میاں صاحب کہ آپ جیسے لوگ وہی کام کر رہے ہیں آپ تنظیم کو ذمہ دار کرا دے رہے ہیں کہ تنظیم انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئی ایسا نہیں ہے انگریزوں کے زمانے سے تنظیم نہیں تنظیم بہت ایک زمانے سے تنظیمیں بنتی چلی آئی ہیں مختلف مقاصد کے لیے اچھے اور برے دونوں طریقے کے مقاصد کے لیے تنظیمیں بنائے گی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں نے اپنے دور میں لڑانے کے لیے لوگوں کو بانٹنے کے لیے بہت ساری تنظیمیں بنوائیں لیکن آپ مسلمانوں کے ایک خاص طبقے کو اور مسلمانوں کی ایک خاص فرقے کو نشارہ بنا کر کے کہیں کہ اس کو انگریزوں نے بنایا تھا یہ جھوٹ اور الزام ہے بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخی شواہید بتاتے ہیں کہ آپ کے اصلاف انگریزوں کے زمانے میں بھی انگریزوں کے وفادار تھے اور اہل حدیثوں کو اور صلافی جماعت سے جو متعلق لوگ ہوتے تھے ان کے خلاف حکومت کے یہاں جا کر کے جاسوسی کرتے تھے اور اب یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جو بھی جن علماء نے بھی انگریزوں کے خلاف سزائیں جھیلی ہیں اور تکلیفیں جھیلی ہیں ان میں زیادہ ترجوہ ہے وہ یا تو اہل حدیث علماء ہیں یا ان کا تعلق دوبندی مسلک سے ہے آپ جس مسلک سے اور جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس مکتب فکر کی بہت کم نمائندگی ہے انگریزوں کے خلاف جدو جہد سے اور تاریخ کی کتابیں اس بات پر شاہی تھیں ہاشمیمیاں آگے کہتے ہیں کہ دیکھئے جب صحافی نے ان سے پوچھا کہ امت کو یونیٹی اور یک جہدی کے پلیٹ فارم بلانے کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں تو ہاشمیمیاں جواب دیتے ہیں کہ دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک جہالت ختم ہونی چاہیے اور دوسری شخصیت پرستی ختم ہونی چاہیے ایک تو ہماری جہالت اور دوسری شخصیت پرستی بہت اچھی بات کی ہاشمیمیاں آپ کے موں میں گھی شکر کاش آپ کے مسلک کے لوگوں کے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ پورا بریلوی مسلک انہی دونوں چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہے ایک جہالت اور دوسرے شخصیت پرستی اور جہاں علم آرہا ہے الحمدللہ جہاں قرآن و سنت کا نور آرہا ہے وہاں سے بریلویت اور بیدعات ختم ہو رہی ہے اور جہاں شخصیت پرستی کا جو تلسم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور قال اللہ و قال الرسول کا اترام دلوں میں پیدا ہو رہا ہے وہاں لوگ حق کو قبول کر رہے ہیں آپ شخصیت پرستی کی بات کر رہے ہیں آپ سے زیادہ شخصیت پرستی اور آپ کے مکتب فکر سے زیادہ شخصیت پرستی کہاں ہے جہاں علماء کے ناموں کے آگے دو دو لائن کے علقاب و عداب لکھے جاتے ہیں جہاں علماء کے اسٹیج پر آنے کے بعد لمبے چوڑے نعرے لگائے جاتے ہیں اور ان کے اترام میں سارے لوگ کھڑے ہیں آپ شخصیت پرستی کا سبق دے رہے ہیں اس کے بعد صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اسلام تو پہلے صحیح چل رہا تھا جب اسلام میں مروانی اور یزیدی اناثر پیدا ہوئے اور کچھ خوارج اور اسی طریقے سے جو ہے نواسق پیدا ہوئے تو فرقے وجود میں آئے پھر سعودی عرب میں محمد عبدالوحاب نام کا ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے جو ہے پولٹیکل اسلام کو حقیقی اسلام کے بجائے پولٹیکل اسلام کو جنم دیا اور پھر انہوں نے جو گمراہی پھیلائی وہی گمراہی آج سے ایک سو اسی سال پہلے ہندوستان میں شاہ اسماعیل دہلوی لے کر آئے اور انہوں نے تقویت الامان نام کی ایک کتاب لکھی اور اس میں وہی ساری گمراہی بھر دی تر سیکریٹری وہاں نہیں تھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک فرقہ بنا سعودی عرب میں محمد بن عبد الوہاب تو عربوں میں اصل اسلام کو پولٹیکل اسلام کیسے بنایا جائے روحانی اسلام کو پولٹیکل اسلام بناو وہ اسلام جو دنیا میں قبر میں آخرت میں آپ کی زندگی سامارے اس کے مقابلے میں مادی اسلام فائدہ مند اسلام ڈکٹیٹر اسلام یعنی پولٹیکل اسلام یہ کرنے کے لئے محمد بن عبد الوہاب کا انتخاب بلٹش گورنمنٹ میں انہیں اس وقت کیا تھا پورا بوری دنیا میں اس کا سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا اتنی لمبی چوری حکومت تھی یہ تو عرب میں ہیں اس نظر یہ کہ جو سب سے بڑے فاؤنڈر ہیں محمد بن عبد الوہاب اسی نام سے انہیں وہابی بھی کہتے ہیں وہ عرب میں ہیں ان کی عربی کو ہندوستان میں سب سے پہلے اردو میں جلوے آیا آج سے ایک سو اسی برس پہلے شاہ اسماعیل دے لئی انہوں نے کتاب تقویت الیمان لکھی اور اس میں وہ ساری گمرہی کو شامل کر دیا جو محمد بن عبد الوہاب سے شروع ہوئی حاشمی میاں صاحب آپ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں آپ جو عوام کی آنکھوں میں دھول چھوک رہے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نے پولیٹیکل اسلام کی اپروچ پیدا کی اور پولیٹیکل اسلام کا نظریہ پیش گیا کہاں ہوں انہیں پولیٹیکل اسلام کا نظریہ پیش گیا اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پولیٹکس اسلام سے الگ کوئی چیز ہے کیا اسلام میں پولیٹیکس نہیں ہے کیا اقبال کا وہ شعر آپ نے نہیں پڑھا کہ جلال پادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا جناب علی دین اور سیاست الگ نہیں ہیں سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا اگر کوئی جرم ہے تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے بلاد نجد کو اور بلاد حجاز کو اور مکہ مکرمہ کی سرزمین کو انہوں نے شرق سے پاک کیا صحابہ اکرام کی قبروں پر باقاعدہ بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے درگاہیں بنی تھی اور لوگ وہاں جا کر کے اپنی حاجت روائی کر دیتے اور سجدے کر دیتے انہوں نے اس کو شرق قرار دیا قرآن و سنت کی روشنی ان کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھئے ان کی مشہور کتابیں کتاب التوحید ان کی مشہور کتابیں مختصر و زاد المعاد ان کی کتابیں محبت رسول سے ڈوب کر کے لکھی گئی ہیں ان کی کتابیں توحید الہی میں ڈوب کر کے لکھی گئی ہیں ان کی کتابوں میں یا تو رب کا قرآن ہیں یا جناب محمد رسول اللہ کی حدیثیں ہیں اور دوسری طرف ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تقویت الیمان میں آپ سب سے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں بہت آپ نے پروپیگنڈا سنا ہوگا تقویت الیمان کا مگر ایک بار تعصب کا چشمہ اتار کر کے اس کتاب کو آپ پڑھئے انٹرنیٹ پر بھی الحمدللہ کتاب موجود ہے آپ کتاب پڑھئے اور پھر بتائیے کہ اس کتاب کے اندر کونسی ایسی غلط بات کہی گئی جس کی وجہ سے تقویت الیمان کے اوپر فتوے لگائے گئے اور شاہ اسماعیل شہید کو آج تک ان کو برا بلا کہا جائے تو ان کو کافر کہا جاتا ہے ساب ستری توحید جو رب کے قرآن میں موجود ہے جو محمد الرسول اللہ کی حدیثوں میں موجود ہے وہی توحید تقویت الیمان کے اندر اور وہی توحید کتاب التوحید کے اندر موجود ہے ان لوگوں کا جرم اگر تھا تو صرف اتنا تھا انہوں نے مزاروں اور درگاہوں پر ہونے والی حرکتوں کو بن کروایا تھا جس سے آپ کی دکانیں چلتی اور آپ جیسے لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں اور اس لئے آپ کو برا لگتا ہے اور اس لئے آپ اس کو وحابی 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 اور وحابیت کی ایڈیولوجی کہہ کر کے آپ نے انگریزوں کے زمانے میں بدنام کیا تھا اس زمانے میں بدنام کیا تو آج بھی آپ بدنام کر رہے ہیں یاد رکھئے اگر رب کی توحید کا نام وحابیت ہے تو دنیا سن لے کہ میں وحابی ہوں شاہ اسمائل شہید ہوں یا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ ہوں ان سے ہمیں اگر محبت ہے اور ان کی کتابیں اگر آج ہم پڑھتے تو اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان کی کتابیں قرآن و حدیث کا مجموعہ ہیں اور ان کی کتابوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید کو پیش کیا گیا ہے آپ لاکھ پروپیگنڈا کر لیں سچائی مٹ نہیں سکتی سچائی دو نہیں سکتی پھر اس کے بعد جناب یعالی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغی جماعت کے جو لیڈر ہیں مولانا ساتھ صاحب صحافی نے پوچھا کہ ان کے پیچھے بہت سارے ملک ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو جناب یہ کہتے ہیں حاشمی میاں صاحب کہ افسوس کی بات ہے کہ اس جاہل لیڈر کے پیچھے پوری ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی ہے جو خود بھی دہشتگرد ہے اور جو خود بھی خارجی زدہ ہے اور ساری دنیا کو دہشتگرد بنانے پر دولی ہے اور ساتھ میں حاشمی میاں اپنا پرانا جملہ اس میں اٹھ کرتے ہیں کہ جتنی بھی دہشتگرد تنظیمیں سب وہابی ویچار دھارہ سے تعلق رکھتی ہیں چاہے وہ لشکر طیبہ ہو چاہے وہ انقاعدہ ہو اس نظریے کے سب سے بڑے فائننسر جو ہوں سعودی عرب ہیں اسی کے اثر سے کوئت ہے دوبائی ہے ابودابی ہیں یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہیں اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان پر تین سو چال لگا تو دیا اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے جو خود بھی خارجیت زدہ ہے جو دہشتگرد ہیں یہی وجہ ہے کی دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں جو مسلمان بن کر دہشتگردی کرتے ہیں جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں لشکرِ تویبہ ہے حضب المجاہدین ہے طالبان ہیں القاعدہ ہیں یہ سب کے سب وہابی بیچاردھارہ کے ہیں ان سب کا فائننسر سعودی عرب ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہابی بیچاردھارہ سے مراد کیا لیتے ہیں کیا وہابی بیچاردھارہ سے آپ مراد صلفی مسلک کو لے رہے ہیں اہلِ حدیث مسلک کو لے رہے ہیں تو الحمدللہ اہلِ حدیث مسلک اور صلفی مسلک یہ قرآن و حدیث پر صحابہ کی فہم اور سمجھ کے مطابق چلنے کا نام ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی قرآن و حدیث کے راستے پر چلے گا اور صحابہ کی فہم کے مطابق چلے گا وہ کبھی دہشتگرد نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی دہشتگرد تنظیمیں ہیں جو کبار علماء ہیں جو مستند علماء ہیں صلفی جماعت کے پوری دنیا کے اندر انہوں نے ان دہشتگرد تنظیموں کی نہ صرف مضمت کی ہیں بلکہ ان کے خلاف سب سے پہلے فتوے صادر کی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علماء نے وہ کام نہیں کیا جو آپ نے اور آپ کے جماعت کے لوگوں نے کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لئے حکومت کے ساتھ میٹنگیں کریں اور اپنے ہی کلمہ گو بھائیوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور کہیں کہ یہ جتنے دہشتگرد لوگ ہوتے ہیں فلا فلا مسلح سے تعلق ہوتے ہیں حاشمی میاں صاحب یہ اپنی زبان کو آپ لگام دے آپ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو ہندوستان کے فرقہ پرست لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہر دہشتگرد مسلمان ہر مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا لیکن ہر دہشتگرد مسلمان ہوتا آپ اسی بات کو پلٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ہر وہابی دہشتگرد نہیں ہوتا لیکن ہر دہشتگرد وہابی ہوتا ہے جی نہیں کوئی دہشتگرد وہابی نہیں ہوتا یاد رکھیں آپ وہابی سے مراد اگر آپ صلفی لے رہے ہیں وہابی سے مراد قرآن و حدیث پر چلنے والا رہے ہیں تو الحمدللہ کوئی دہشتگرد جو ہے وہ اہلِ حدیث نہیں ہو سکتا سلفی نہیں ہو سکتا سلفیت بری ہے اور ہمارے ہندوستان کی جو جماعتِ اہلِ حدیث ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں ہندوستان میں دائش کے خلاف سب سے پہلے فتوہ ہماری جماعتِ اہلِ حدیث کی مرکزی جمعیت جو تنظیم ہے اس جماعت کی طرف سے فتوہ سادر ہوا سعودی عرب کے علماء نے اور وہاں کے جو مستند اور محقق علماء ہیں شیخ صالح الفوزان وغیرہ انہوں نے سب سے پہلے جب ابو بکر البغدادی نے اپنے پر پرزے نکالے تھے اس زمانے انہوں نے دائش کی مخالفت کی تھی جنابِ علی جھوٹے الزام لگانا بند کر دیجئے اور سعودی عرب سے اپنا جو بغز ہے وہ اپنے سینے کا جو بغز ہے وہ کب تک آپ لوگ نکالتے رہیں گے میں جانتا ہوں کہ سعودی عرب سے آپ کو نفرت کیوں ہے میں جانتا ہوں کہ کیوں آپ بار بار سعودی عرب کا نام لے کر سعودی عرب نے یہ کارنامہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں آج اس نے اسلام کی اشاؤت کے لئے کروڑوں عرب و روپیے خرچ کی پوری دنیا میں قرآن کے ترجمے چھپوا کر کے باتے ہیں پوری دنیا میں حدیث کے ترجمے چھپوا کر کے باتے ہیں سعودی عرب نے اس جامعہ اسلامی مدینہ منورہ جیسی یونیورشٹی قائم کی جہاں سے پڑھنے والے اور فارغ ہونے والے علماء آج پوری دنیا میں قرآن و حدیث پڑھ کر کہ دنیا میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں سعودی عرب نے پوری دنیا کے غریب اور مظلوم مسلمانوں کی ہر موقع پر مدد کی ہے اور الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی آج ہم بڑی بصیرت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اسلامی نظام کی جو تھوڑی بہت مثال ہمیں ملتی ہے وہ سعودی عرب کے اندر ملتی ہے اسلام کا جو تھوڑا بہت نمونہ ہمیں ملتا ہے وہ سعودی عرب کے اندر ملتا ہے یہی تکلیف ہے جو آپ سے دیکھی نہیں جاتی آپ چاہتے ہیں کہ اجمیر اور کچھوچا کے اندر جو بھیڑ لگ رہی ہے درگاؤں پر وہی بھیڑ قبر رسول پر بھی لگ جائے اور وہ ساری حرکتیں جو ہندوستان کے اندر اولیاء اکرام کی قبروں پر آپ کر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اور صحابہ اکرام کی قبر پر بھی آپ کو کرنے کا موقع ملے جو نہیں مل پا رہا ہے آپ کو اصل قلق اس بات کا آپ کو تکلیف اس بات کی ہے اور وہ جو سینے کا بغز ہے وہ آپ کا نکل کر کے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد حاشمی میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں ان لوگوں نے مسلمانوں کی مختلف ضروریات کو سامنے رکھ کر کے تنظیمیں بنائیں انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان روزہ نماز کے شوقین ہیں ان کے لئے تبلیغی جماعت بنا دی جو تعلیم سیکھنا علم سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنے لکھنے کے شوقین ان کے لئے دارالعلوم دیوبند اور ندوہ بنا دیا جو تھوڑے اکیڈمیک لائن کے ہیں ان کے لئے جماعت اسلامی بنا دیا اور جو تھوڑے شر پسند ناناثر ہیں ان کے لئے انہوں نے لشکرِ طیبہ اور القاعدہ وغیرہ بنا دیا اور سنیے آپ یہ وہابیوں کو ہلکے میں مس لیجیے گا انہوں نے مسلمانوں کے تمام ضروریات کو دیان میں رکھ کر کے سنگٹرن بنایا ہے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچوں میں سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلچسپی ہے ان کے لئے دارالعلوم دیوبند بنایا ندوہ بنایا ہے انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے ان کے لئے تبلیغی جماعت بنایا ہے انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جن کو ایجوکیشنل دلچسپی ہے اکیڈمیک مزاج رکھتے ہیں ان کے لئے جماعت اسلامی بنایا ہے کون شر پسند ہے فسادی ہے ان کے لئے انہوں نے سیمی بنا دیا ہے حضر المجاہدین بنا دیا ہے لشکر ایتویوہ بنا دیا ہے جس مزاج کا جس کو پاتے ہیں اس مزاج کی ایک آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں یہ سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں بڑی عجیب و غریب فلسپی ہے آشمی میاں صاحب آپ کے دار اللوم دیوبند کہاں ندوت العلماء کہاں جماعت اسلامی کہاں یہ تمام کی تمام جو تنظیمیں ہیں ان کے الگ الگ یعنی تاسیس کے دور ہیں ان کے الگ الگ مقاصد ہیں اور ہر تنظیم کا اپنا ایک موٹو اور اپنا ایک مقصد ہے ندوت العلماء بنا تھا تمام مسلمانوں کی نمائندگی کا اور عربی زبان میں مسلمان طلبہ آگے بڑھیں اس مقصد کے لیے ایک مرکز بنا تھا دار اللوم دیوبند ہنفی مسلک کی نمائندگی کے لیے اور ہندوستان میں علوم دینیا کی ترویج کے لیے ایک تعلیمی مرکز بنا تھا جماعت اسلامی کے بنیاد مولانا محدودی نے ڈالی تھی وہ اپنے مقصوص نظریات ان کے تھے ان کی بنیاد پر انہوں نے جماعت اسلامی ہونا ہے لیکن آپ نے یقلقت ان ساری تنظیموں کو ایک کر دیا اور آگے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں پروردگار کا کہ آج تبلیغی جماعت کی حمایت میں یہ سب بول رہے ہیں یہ سب بول رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی بھی آگے آ رہے ہیں اور دار اللون دیوبند بھی آگے آ رہے ہیں اور ندوہ بھی آگے آ رہے ہیں گویا الکفر و ملت و واحدہ کی عملی تصویر ہے لیکن میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں نظرس العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دیوبند کی بڑی بڑی شخصیتیں کو جو شیخ الحدیث ہیں شیخ تفسیر ان کو دیکھ رہا ہوں معلومہ الکفر و ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آگئی ہے حاشمی میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں گوئے آپ ان ساری تنظیموں کو کافر قرار دے رہے ہیں اللہ کے واسطے اپنی تقفیر زبان کو لگان دے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شاید آپ کے نظر سے بھی گزری ہو کہ کسی دوسرے کو کافر کہنے والا اگر وہ شخص کافر نہیں تو اس کا کفر اس کی طرف لوٹ کر کے آ جاتا ہے کسی کی تقفیر کرنا بڑا خطرناک اور بڑا ہی نازک اور بڑا ہی سنسٹیو معاملہ ہے بڑی شرائط ہے قرآن حدیث کے اندر لیکن آپ جیسے لوگ فٹ سے آپ کی زبان آپ کے تقفیر کی مشین لگی ہے اور آپ کے آپ کے اسلاف کا یہ وطیرہ رہا ہے انہوں نے لوگوں کو کافر کردانے میں اور کافر قرار دینے میں پوری عمر گزاری ہے بڑی مشہور کتاب لکھی گئی تھی جامعہ شواہد کے نام سے اور اس زمانے میں اہل حدیثوں کو مسجدوں سے نکالنے کے لیے سارے جو ہے بیدتی علماء کے فتاوے جمع کیے گئے تھے کہ کسی طریقے سے آمین بل جہر اور رفاہ دین کرنے والوں کو مسجد سے نکالا جائے ظلم و ستم کی تاریخیں تو آپ نے مرتب کی ہیں اور آپ دوسروں کو دہشتگرد قرار دے رہے ہیں اور آپ اور میں یہاں ایک بات اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت سے ہمارے یقیناً بہت سارے اختلافات ہیں منحجی اختلاف یقیدے کا اختلاف لیکن موجودہ حالات میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ تبلیغی جماعت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور پھر اس کو بنیاد بنا کر کے پوری کمیونٹی کو نشانہ بنا جا رہا ہے تو تمام انصاب پسند لوگوں نے جس میں الحمدللہ ہماری جماعت الادیس کے بھی علماء ہیں انہوں نے میڈیا کے اس غیر ذمہ دارانہ اور رویہ کی مضمت کی تھی اس کا قطان یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم تبلیغی جماعت کی ہر بات کی تائید کرتے ہیں لیکن مشکل وقت میں ہماری ہماری مسلم قوم کے لوگوں پر اور اور ہماری ملی مفاد پر اگر آن چاہ رہی ہے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور افسوس کے ساتھ حاشمی میاں صاحب آپ کو شاید سن کر کے افسوس ہوگا کہ بہت سارے بریلوی علماء نے بھی اس معاملے میں میڈیا کو لطاڑا تھا اور کہا تھا کہ انہیں تبلیغی جماعت سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ کھڑے مگر آپ جیسے لوگ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اتحاد کی اور یونیٹی کی بات آپ کے مجھ سے اچھی نہیں لگتی ہے آپ جب بھی تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ جب بھی کچھ لکھتے ہیں بولتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ کا مقصد امت کو باٹنا ہوتا آپ کبھی ایک کریں نہیں سکتے اور آخر میں جناب علی حاشمی میاں صاحب سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں آپ امت کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں حمزان کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں حاشمی میاں صاحب کی دیکھئے اسلام میں چھوڑ بھی ہے آپ نماز گھر پڑھئے آپ جو ہے یعنی روزہ بھی ہم کو رکھنا ہے جو اللہ کا حکم ہے اور ملک کی ترقی بھی دیکھنا ہے کیونکہ وطن کی محبت فرض ہے نبی نے فرمایا کہ وطن کی محبت فرض ہے سرکار آخر میں کیونکہ وقت بلکل اجازت نہیں دے رہا اور اس وقت ہم اپنے پروگرام اس پروگرام کو اختتام پذیر کرنا چاہتے ہیں تو ایک میسج کہ اس جو وبا ہے یہ جو دنیا دو چار ہو رہی ہے اس میں تو کیا میسج دیں گے تمام عالم انسانیت کو دیکھئے ہم اسلام کی دو باتوں کو دھیان میں رکھیں ایک جو قرآن نے کہا اور جو رسول پاک نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ روزہ فرض ہے اور رسول پاک نے کہا ہے وطن کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے تو اب ہم ایسا یہ مہینہ گزاریں کہ ہماری وطن کی محبت دیس سے ہمارا پریم بھی جھلکتا دیکھائی دے اور اسلام پر ہمارا مکمل عمل ہو اب مکمل عمل تو ہی نہ میں پوچھتا ہوں نبی نے کہاں فرمایا نبی نے کون سی حدیث میں فرمایا کہ وطن کی محبت فرض ہے یقیناً وطن کی محبت دل میں ہونی چاہیے اور ہمارے نبی وطن سے محبت کرتے تھے اور وطن کی محبت اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے مگر آپ نے جس کو نبی نے فرمایا کہہ کر کے ایک حدیث کہی ہے جنابِ عالی آپ اپنی جماعت کے اتنے چوٹی کے عالم مانے جاتے ہیں آپ کو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے حب الوطن من الائیمان وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے یہ حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے نبی پر جھوٹ باندھا گیا ہے یہ حدیث کہہ کر کے یہ پولیٹیکل لوگ نیتا لوگ لیڈر لوگ بیان کریں تو بات سمجھ میں آتی آپ اپنے آپ کو عالم دید کہنے کر کے ایسی بات بیان کرتے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پڑھی من قدب علیہ متعمدن فلیتبہوا مقعدہو من النار جو جانبوچ کر کے میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم بنا لے تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا محترم ناظرین کہ حاشمی میاں صاحب کا یہ جو پورا انٹرویو ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے حکومت میں بیٹھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش ہے حکومت اگر کوئی اچھا اسٹپ لیتی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں اگر حکومت کی طرف سے کوئی خدم ایسا ہوتا ہے جو ملک کے سالمیت کے لیے مناسب نہیں ہوتا تو ملک کے تمام انساء پسند لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں اور ایک جمہوری اور ڈیموکریٹک کنٹری میں اٹھانی بھی چاہیے مگر آپ جیسے لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے آپ جیسے لوگوں کا کام صرف ایک ہے کہ کیسے ہم اپنی وفاداری حکومت کے سامنے دکھائیں چونکہ تبلیغی جماعت کو لے کر کے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ایک مخصوص طبقہ جس طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے آپ بھی وہی زبان بول رہے ہیں اور اسی زبان کو آپ نے اپنے اس انٹرو میں بھی استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پوری جو ہے یعنی سلفی جماعتوں کے خلاف اور اسی طریقے سے جو ہے سعودی عرب کے خلاف بھی آپ نے اپنے دل کا غبار نکالا ہے میں اللہ سے بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو ہدایت دے آپ جیسے لوگوں کو صحیح سمجھ دے اور توحید جو کہ اس امت کا شعار ہے اور اسلام کی خاصیت ہے اور ہمارے اسلام کی بنیاد ہے اس توحید کو آپ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی توفیق دے رب العالمین امت کا موجودہ حالات میں پہلے ہی شرازہ منتشر ہے ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ امت کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں اور ہر ایسی کوشش کو ہم ناکام کریں جو امت کو باٹنے کی کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو ملجل کر کے آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ